اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرد ساؤں گے میں بھی خیرد ساؤں گے در گیلیکسی ریسز پاکستان کے فائنل جو ہے وہ ختم ہو چکے جس کے لئے رمکل ویڈیو نہیں بنا سکا تو اس کے لئے تو پہلے تو معذرہ ہے بگر سین کو جس طریقے کا ہے کہ فیفٹی ٹو نے لگائی آئی ایٹی سپورٹس کے پلیئرز کے لئے سٹوری پھر آئی ایٹ کے فینز نے دیا ہیٹ کا ریپلائی اور پھر آلیان کو کر دینی پڑی سٹوری ڈیلی کیونکہ آگئی تھی کافی بڑی مجبوری در سین کچھ اس طریقے کا ہے کہ گیلیکسی ریسز کے جو میچز ہوئے وہ تو آئی ایٹی سپورٹس اور ففٹی ٹو کے درمیان ہی چل رہے تھے لیکن کمپیٹیشن جو ہے وہ ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان تھا لیکن لہسٹ میچ میں جا کے آئی ایٹی سپورٹس وہ یہ ٹورنمنٹ جیت جاتی ہے اور گیلیکسی ریس preparers کی تروفی وہ اپنے نام کر جاتی ہے لیکن لہسٹ میچ میں جا کے آئی ایٹی سپورٹس وہ چیمپین بن جاتی ہے اور میچز تو کافی زیادہ انٹینس ہوئے جس میں ایک آئی ایٹی سپورٹس اور ففٹی ٹو کا مومنٹ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ دیسائزم فائٹ تھی آئی ایٹ اور ففٹی ٹو کے درمیان اور وہ آئیے ٹی سپورٹس ون کر جاتی ہے اور کرپٹو کلچ کر جاتا ہے اور آئیے ٹی سپورٹس اس کے بعد ہی یہ ٹروفی اپنے نام کر جاتی ہے پہلے تو آپ لوگ وہ مومنٹ دیکھ لیں کوئی بھی ناکڈاون نہیں نکلا پایا کوئی بھی ناکڈاون نکل نہیں آ پایا مولوٹ آف بہت ہی قریب جا کر گرتا ضرور ہے لیکن آلیان 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 will you be able to make this کیا کروسز میں لے کر آپ آئیں گے کسی کو اس ریج پر رہتے ہوئے ساب نے محجود ہے حضر ساب نے محجود ہے AIق опыт knock down گکو گوت will you be able to do this یہ تاریخی فائٹ ہے یہ رائیولری ناچ سے پہلے ہوئی ناچ کے بعد کبھی ہوگی لیکن خیل ابھی کے لیے ایسے گونکس آئیٹ آگے بڑھتے ہیں فیفٹی ڈو کے کورپیل گرتے ہیں شامیر گیس ٹیکڈ ڈاؤن ایگونکس آئیٹ اس میچ میں کیا یہ فائٹ جیت چکی ہے ابھی کے لیے آلیان سربائیف کر ضرور ہے آلیان فال بیک ضرور کر چکے لیکن ایگونکس آئیٹ تو یہاں تک تو ہوگی ساری پوزیٹیو بات پاکہ سین کو دس طریقے کا ہے اور گیلیکسی ریسرز کے فائنلز کا لاز ڈے چلی رہا تھا تو اسی درمیان ففٹی ٹو ایسپورٹ جو کے ٹوپ پر تھی ان کی آئی جیل آلیان کی طرف سے ایک اسٹوری شیئر کی گئی کہ تین ٹیمز بیج دی ہماری طرح لیک ان کے کینے کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ آئیٹ اسپورٹ جو ہے وہ اسے جیت نہیں سک رہی اور میبی اس وجہ سے وہ ہمیں ٹارگٹ کروا رہے ہیں تاکہ آئیٹ اسپورٹ بن کر سکے لیکن آلیان کی یہ اسٹوری لگا نہیں تھا پھر چیٹ میں یہ چیز جو ہے وہ کافی زیادہ بھر گئی اور آئیٹ کے فین جو ہے وہ ففٹی ٹو کو ہیٹ دینا سٹارٹ ہو گئے اور ففٹی ٹو کے فینس آئیٹ اسپورٹ کو پھر ٹورنمنٹ ختم ہو اور یہ ایونٹ جو ہے وہ آئیٹ اسپورٹ جیت گئی لیکن آلیان کی جو اسٹوری ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کا کچھ ٹائم کا پارٹ بن کرے گئی پھر آلیان نے جو اسٹوری وغیرہ لگائی تھی اسی کے لیٹی ٹرائنڈا جو ہے وہ اپنی ریسن لائیو سٹریم میں بات کرتے ہیں اور وہ اس ساری کونٹروورسی کے اوپر ریکٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہتے ہیں یار سیکنڈ لاسٹ گیم میں بلیڈ نے ہیلپ کری آپ کی بہت اور پچھلے دس گیم میں جو بلیڈ جو ان کو پوائنٹس بھی دے رہے تھے نا وہ بھی اچھا تھا یار یہ نہیں بات میری ٹھے رہی ہے آلیان سٹوری یار پتہ نہیں اس نے کیوں ایسے بول ہے ویسے کافی کوئی انپروفیشنل چیز تھا اس کی میری تر ہے نا ایسے دن نہیں ہیں کہ ہم لوگ کسی ٹیم کے پیچھے ہم لوگ باقی ٹیمز بیجے اگر ہم لوگوں نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو ہم لوگ ڈروپ پہ جا کے مارتے ہیں اگر وہ جیتنے بھی لگتے ہیں نا تب بھی ہم ان کے ڈروپ پہ نہیں رجھ جاتے ہیں تو پتہ نہیں اس نے ایسا سوچائی کیوں جنڈا بھئی لاہور آ رہے ہوں پیار لاہور انشاءاللہ آئیں گے اور فینس کے ساتھ بھی میٹ اپ ہوگی تو جو لوگ لاہور والے ہوں یا جو لاہور سے قریب ہوں تو لازمی آنا انشاءاللہ ملیں گے ٹرائی ڈے کو ٹھیک ہے ایڈ او ڈے مومنٹ ٹھیک ہے لیکن ایڈ او ڈے مومنٹ پہ کسی اور کو برا بولنا تو سری بات نہیں ہے آلیان نے کیا بولایا میں تو کچھ بھی نہیں بولا ہے بس اس نے جو ایک سٹوری لگا ہے تو اس کے اوپ پر لوگ قویسٹنز بیچ رہے ہیں لیکن اس بار ہماری ایٹرز جتے زیادہ کیوں تھے بہت زیادہ ایٹرز تھے بہت زیادہ ایٹرز تھے بہت زیادہ ایٹرز تھے ہم آتے ہیں بیل چلو اچھا کیل ایٹرز کو انہیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اللہ کریں اسی اسے میں اسے کے لئے اصل تو وہاں پہ ٹورپ آنگ کرنا ہوتا ہے دیکھو اب یہاں پہ ان لوگوں نے اچھا کیل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ جس طرح ہم انہیں اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ بھی کچھ ہے صحیح بولیں جو ان لوگوں نے سٹوری میں دیا تھا وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ٹھائر ہے ہوتا ہے ایٹ اف تو مومنٹ میں کبھی ہم سے بھی ہوتا ہے تو اب اس ساری کانٹروورسی کے اوپر آپ لوگ کا کیا ہو پھین ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں بگئے آلیان کو اس سٹوری لگانی چاہیے تھے یا نہیں یہ بھی آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں بگئے اس کے علاوہ ہم مزید آگے بڑھیں تو آدھی اسلم نے بھی ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جو سب ہوا اس کو چھوڑ گئے 52 نے دس طریقے سے پرفارم کیا لازمہ اس تک وہ کافی زیادہ قابل تعریف ہے اور کمپیٹیشن دیکھ کے کافی زیادہ مزا آیا اور نئی رائیولری جو ہے 52 اور آئیٹی سپورٹس کی وہ کمیونٹی میں سٹارٹ ہو چکی ہے خراب لوگ کا گیلکسی ریسز کا بیس مومنٹ کیا تھا آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں بگئے اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ